پیڑ کے بینہ جیون سمبت کریں پیڑوں کو بہت دلی طرح سے کٹا جا رہا ہے ون کم ہوتے جا رہے ہیں آرامدہ ایک سانس رہائے کے لیے 33% ون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایکولوجیکل سروے کہتا ہے کہ اندوستان میں یہ شاید 15 یا 20% سے زیادہ نہیں ہے پنجاب میں تو بہت ہی کم ہے ہریانہ نمبر ون پہ آتا ہے سب سے کم پیڑوں میں سو آج جو آر ایس بھارگوہ نے انیشیٹیو لیا ہے یہ یقیناً بہت 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 ہی کے پاتھ رہے ہیں انہوں نے صرف اپنے ریلیشن بڑھانے کے لیے یہ نہیں کیا یہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف ریلیشن بڑھانے کے لیے ہوئے ہر ریلیشن تو بڑھیں گے اگر آپ ایسی پوزیٹیو سورس سے کوئی بھی اچھا کام کریں گے پیڑ لگانا تو یقیناً ایک بہت بڑا یوگدان ہے دنیا کو دینے کے لیے میں جان کردی کیلئے بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ایک شخص ایز این ایوریج نو پیڑ کنزیوم کرتا ہے اس کا کھانا پینا اس کا بیٹنا اس کنا اس کے کپڑے اس کے فل فروٹ نو پیڑ آدمی اپنے جیرے میں کنزیوم کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پیڑ کی لپڑی سے ہی اس کو جنایا گیا دوستو فرض بنتا ہے کہ ہم نو پیڑ اگر اس دنیا سے لے کے جا رہے ہیں تو نو پیڑ ہم لگا کے بھی جائیں اور مجھے خوشی ہے کہ جو میں نے نو پیڑ لگانے تھے اس میں سے پہلا پیڑ آریس بھارگوہ کی اس دنیا سے لگ رہا ہے تو میں یقین ناپ سب کو بہت دنیا وقت کرتا ہوں اور بتائی دیتا ہوں آریس بھارگوہ کو اور تیسری بات بتانا چاہوں گا کہ پیڑ اپنی زندگی میں اگر اس کی اکسیجن اس کی لکڑی اس کے فل فروٹ سب کو ملا لیا جائے تو ایک ویسک پیڑ جو ہوتا ہے وہ میرا علمان ہے کہ وہ پچاس لکھ سے زیادہ کی کانٹریبیشن اس سوسائیٹی کو دیتا ہے اور یقین اگر اگر ایک پیڑ آریس بھارگوہ کی طرف سے لگا ہے تو پچاس لکھ کی کانٹریبیشن آریس بھارگوہ نے سوسائیٹی کو دی ہے کیونکہ اس کی جو اکسیجن ہے اس کو سرینڈرز میں بڑھ کر بیچا جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے نمبرودودے deuاریہ ہی انس فارگوہ نے محقourageٰیے ہیرےiture کا دیاں بہت زیادہ نمبرودamine شپکی تک کہتے prophets